آیت اللہ العظمہ سبت حسین صاحب تابہ سرہ کی خدمات جو لا متناہی خدمات تھیں ظاہر ہے اس کے سلسلے میں جو میں مجلسیں شروع کی گئی تھیں تو ایک میکزین بھی شایع کی گئی تھی اور اس میں ان کے سلسلے میں ہمارے حجت الاسلام مولانا مرغوب علم اسکری صاحب قبلہ موجود ہیں موللم جامع ایمانیہ ناصریہ تو اس میں ایک پوری تحرس تھی عربی کتب کی جو مولانا موصوف نے تحریر فرمائی ہے اور ظاہر یہاں پروگرام تو خوب ہوتا ہے مجالی اس محافل لیکن جو علماء جو ہیں ورست الانبیاء ہیں ان کے جو کتابیں ہیں ان کی پرانی جو زخیرہ ہے مواد ہے اور جو دین حق کے لیے جو ہے ایک دفع کا کام کرتی ہوں کہ تو آپ ان کو اردو میں آنا چاہیے لیکن اس سلسلے میں ہمارے مومنین بیدار نہیں ہیں اور سب کو کم سے کم اس سلسلے میں بگر اشاہاتی کام کیا جائے جو کی بہت ہی پوکتا کام ہے موجود ہیں یہاں پہ مترجمین بھی مولانا موصوف خود موجود ہیں عربی میں ان کے پاس موجود لائبریرین پچیسوں کتاب ہے ان کی جو عربی میں ہے جس کا اردو میں ہونا چاہیے ترجمہ اگر کم سے کم یہی ایک ایک لوگ یا انجمنے اس بات کا جو کہ مولانا کی شاہدائی ہیں حیط اللہ العظمہ سبتہ حسین صاحب کی آپ ایک عرصے درازت تک یہاں کے ماں میں جمعہ رہے کہ بھئی ہم ایک ایک کتاب شاہیہ کرا دیں گے تو ظاہر ہے وہ تمام مواد منظر عام پر آ جائیں جس کی آج ضرورت ہے اما ایک مرتوہ سورہ الحمد اور تین مرتوہ سورہ اقلاص کی تلاوت فرما کر آپ اس عظیم شخصیت حیط اللہ العظمہ عالم الولماء مولانا سید سبتہ حسین نقوی صاحب تابہ سرغاہ صاحب امام جمعہ شہر جونپور کی روک و صالح ثواب کا اب میں بسط عدب گزارش کروں گا ایک طویل مسافت تے کر کے آئے ہیں اور بہترین خطیب معایزے کے بہترین جو ہے خطیب ہیں جن کے تقریر میں معایزہ حسنہ رہتا ہے حجت الاسلام المسلمین آل جناب مولانا شیخ غلام رسول کشمیری صاحب آپ ان کا استقبال نارے صلوہ صفح سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاتحہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي حدانا لهذا وما کنا لئن احتضی اللہ لان حدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالخط والسلات والسلام على النبی الامی المکی الہاشمی القرشی المدنی السید البہی و سراج الموزی نقطت دائرت الوجود صاحب المقام المحمود و صاحب الوکار و سکینہ المدفون بارد مدینہ العبد المعید والمصطفى الامجد و رسول المسدد ابل قاسم محمد و الا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المدنومین الغر المیامین المنتجبین الاکرمین الَّذین آدھاب اللہ عنهم الرجسا و اططحرهم تطهيرا والعانت اللہ على آدائهم و قتلتهم و غاصبی حقوقهم و منکری فدائلهم مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه تبارک و تآلا فی محکم کتابه المبین و فرقانه المتین و هوا صدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ سَلَوَانَ ارواب ایمان اول غزارش دنیا کی حالات مدنز رکھتے ہوئے یہ قدل و گارت لوٹمار ستمگری ظلم اور مظلومین کی پریشانی لہذا ہمارے پاس مظلومین کی مدد کرنے کے لئے صرف دعا ہے لہذا یہ فریض ہم ادا کریں گے اس لئے کے وقت دعا ہے مجلس حسینی ہے لہذا مظلومین کو ظلم سے نجات مل جائے اس کے لئے پانچ مرتبہ پڑھئے مل جل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّن يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَادُ وَيَخْشِفُ السُّو اَمَّن يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَادُ وَيَخْشِفُ السُّو اَلَيْهِ وَأَلَىٰ بَائِهِ فِي هَازِسْ وَالسَّيِّدِي وَمَوْلَىٰ وَرَبِّي أَسْأَلُكَ بِهَقِ فَاطِمَةَ وَأَبِيْهَا وَبَعَلِهَا وَبَجِيْهَا وَالسَّرِّ الْمُسْتَدِئِ فِيهَا الٰهِ الٰهِ سَيِّدِي وَرَبِّي أَسْأَلُكَ بِهَقِ مُحَمَّدِ وَهَلِ بِالتَّوَاحِنِينَ اللَّهُ مَنْصُرِ لِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَخْزُ لِلْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ اللَّهُمْ عَرْفَى الرَّایَةِ لِسْلَامِ اللَّهُمْ مَنْصُرِ لِمَظْلُومِينَ اللَّهُمَ نَجِّ الْمَظْلُومِينَ مِنْ ظُلْمِ الظَّالِمِينَ اللَّهُمْ اَشْقَلِ الظَّالِمِينَ بِالْظَّالِمِينَ اللَّهُمْ اَشْقَلِ الظَّالِمِينَ بِالْظَّالِمِينَ اللَّهُمَ غَيِّرُ سُوَهَا لِنَا بِهُسْلِ خَالِكُ اللَّهُمَ أَصْلِقُ اللَّهُمْ فَاسِدِ مِنْ أَمُورِ الْمُسْلِمِينَ اللہ منصر مقاعدر الخومنئی وقاعدر السیستانی ونصر اللہ وجمیل مؤمن والمومنات بحق اللہما صلع علا محمد اربعوی ایمان خلاق کائنات بروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم شکر نہیں کر سکتے حق کے شکردار نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور سب سے بڑی نعمت بہرحال یہ فرشِ ازا ہے لہذا اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی اپنا مہمان بنایا اور بلایا امام حسین علیہ السلام کے دسترخان پر لہذا بہرحال الحمدللہ کچھ دینا بھی ہے کچھ لینا بھی ہے سلاوات بیجیے برما ہم اللہ کے کائنات پر بروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے سورة تغابن میں آواز دے رہا ہے فآمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پر اور ورسول اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر تو اللہ پر بھی ایمان لانا ہے رسول پر بھی ایمان لانا ہے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے وَاللَّهُ وَخِبِيرُ مِمَا تَعْمَلُونَ اللہ جانتا ہے باخبر ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں تم لوگ کیا کرتے ہو اللہ اچھی طرح جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو دعوت دی ہے تین چیزوں پر ایمان لانے کی ایک ایمان لانا ہے اللہ پر یعنی توحید ایمان لانا ہے رسالت پر پیغمبر پر اور اس کے بعد ایمان لانا ہے نور پر اگر تین چیزوں پر ایمان لانا ہے تو بہرحال عزیزانِ قرآنی تین چیزوں کا اقرار بھی ضروری ہے اسے لئے کہ آپ جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہر چیز کے ایک سرخی ہوتی ہے ہر چیز کا ایک انوان ہوتا ہے جب آپ کے سامنے اخبار آتا ہے تو پہلے آپ سرخی پڑھتے ہیں اگر سرخی دلچسپ ہے تو بیان پڑھتے ہیں اگر سرخی دلچسپ نہیں تو بیان کوئی نہیں پڑھتا ہے انوان اگر دلچسپ ہے اب آپ بتائیے اسلام کی سرخی کیا ہے اسلام کا انوان کیا ہے حضرت دلچسپ ہے اسلام کے سرخی اسلام کا انوان تو جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہاں میں مسلمان ہوں تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ نماز پڑھ کے بتا دو تو کوئی نہیں کہتا ہے روزہ رکھ کے بتا دو کوئی نہیں کہتا ہے کہ حج کر کے بتا دو بلکہ ایک جملہ آتا ہے ذرا کلمہ پڑھ کے بتا دو کلمہ پڑھ کے بتا دو آپ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کلمہ ہے اسلام کا انوان اسلام کی سرخی ہے کلمہ کیا مطلب کلمہ کلمہ ہے اعلان ایمان اب اگر کسی مسلمان صاحب کہتے ہیں مسلمان ہیں یہ نہیں وہ کہتے ہیں ہاں میں مسلمان ہوں تو کلمہ پڑھو یعنی اعلان کرو تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ میں اللہ پر ایمان لات چکا ہوں وہ اعلان کرتا ہے میں رسالت پر ایمان لات چکا ہوں اگر دو ہی چیزوں پر قرآن ایمان مانگ رہا ہے تو دو ہی چیزوں کا اعلان ضروری ہے متوجہ ہے یہ نہیں اور اگر کہیں قرآن نے تین چیزوں پر ایمان مانگا تو ایمان لانا بھی ضروری ہے اعلان کرنا بھی ضروری ہے اب اگر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو آمنو باللہ پر عمل ہو گیا توہید پر ایمان لات چکے ہم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ برمائیے گا تو اس کا مطلب رسالت پر ایمان ہے آپ نے اعلان بھی کیا تو قرآن کہتا ہے اللہ پر بھی ایمان لاؤ رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلمیں بھی بھی تین چیزیں ہونی چاہیے جن کا اعلان کرنا ضروری ہے ایک سلوات بھی جنبر محمد ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے نور بہت چیزیں ہیں قرآن نور ہے جنت نور ہے قوسر نور ہے سلسبل نور ہے تو یہ اعلان تو کیجئے نا کچھ تو اعلان کیجئے چاہیے یہی کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت نور اللہ کم اس کا اعلان تو کیجئے اگر آپ ایمان لاؤ چکے ہیں لہنا ماننا پڑے گا قلمیں میں تین چیزیں ہیں ایمان تین چیزوں پر لانا ہے یہ تین چیزیں کون ہے یہ نور کیا ہے جس پر ہمیں ایمان لانا ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے تو حضرت زانگرہ میں دربار فرعون میں جیسے جناب موسیٰ نے دعوت دی اسلام کی ایمان کی فرعون ایمان لاؤ اسلام لاؤ اس کے بعد جادوگروں کو بلایا گیا فرعون نے جادوگروں کو بلایا آواز دی کہ مقابلہ کرو موسیٰ کا موسیٰ کا مقابلہ ہونے لگا عزیزانِ کرامی جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک دی وہ سب سانپ بن گئے جب سانپ بن کے وہ رنگنے لگے موسیٰ کو حکم و آسا پھینک دو اب موسیٰ نے اپنا آسا پھینک دیا جیسے موسیٰ نے آسا پھینک دیا واشدہ بن گیا جتنی رسیاں تھی ان کو نگل لے گیا ان کو پھنا کر ڈالا اب قرآن کہتا ہے اب آواز دے رہا ہے قرآن فَأُلْقِيَسُّهَرَتُسَاجِدِينَ جادوگر سب کے سب سجدے میں گر گئے سب سجدہ ارے ابھی تک تو سجدہ نہیں آپ تو فرعون کو خدا مانتے ہیں سجدہ آیا کہاں سے تفجہ فرمائی ہے قالو انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین ہم اس لئے سجدہ کیا ہے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لات چکے تو ہم بھی کہیں لا الہ الا اللہ جادوگر اسے پوچھا گیا کیا بس اللہ پر ایمان کافی ہے کہاں نہیں آمنا برب العالمین ورب موسیٰ ہم جہاں توہید پر ایمان لائے وہیں پر ہم رسالت پر ایمان لائے کیا کافی ہو گیا کہاں نہیں رب موسیٰ و حارون جتنا ایمان رسالت پر ضروری ہے اتنا ہی ایمان ولایت و امامت پر ضروری ہے ایک سلاوات بیجے بر محمد و آمنا تو انہوں نے بھی پتا ہے ایمان تین چیزوں پر لانا ضروری ہے لیکن مجھے بچوں کے لئے اسے بے ایک جملہ عرض کرنا ہے باقی بہرل میرا موضوع نہیں آگے بڑھے گا موضوع عزیزان گرامی جب تک توجہ فرمائیں آپ ان کے پاس ایمان نہیں تھا سجدہ نہیں تھا متوجہ ہیں کی نہیں جب تک وہ فیرون کو خدا مانتے تھے بھائی مومن نہیں تھا سجدہ ہی نہیں تھا ادھar وہ ایمان لائے ادھar ایمان نے سجدے میں پہنچا دیا نہیں توجہ رہا میرے جوانوں متوجہ رہو ادھر ایمان لائے ادھر ایمان نے سجدے میں پہنچا دیا ماننا پڑے گا اگر کہیں سجدے کی کمزوری ہے وہ سجدے کی کمزوری نہیں ہوتے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے یہاں جتنا مضبوط ایمان ہوگا وہاں اتنا مضبوط سجدہ ہوگا عزیز ذالگرہ میں بہرحال اس بات پر آپ سوچتے رہیے میں یہ عرض کر رہا ہوں بس اب ایمان لانا ہے اللہ پر ایمان لانا ہے رسول پر ایمان لانا ہے اور اس نور پر ایمان لانا ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے کون سا نور کئی سا نور ویسے بہرحال عام طور پر کہا جاتا ہے نور جو ہے یہی لائٹ ہے بہرحال اس بھی بھی نور ہے لیکن اصل حقیقت نور یہ نہیں ہے شاء اللہ جب آپ تو سنتے ہوں گے علماء سے مگر قرآن نے کہا وہ نور جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے تو نزول دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نزول نزول تجاوفی مطلب یہ ہے کہ یہ پنکھا اوپر ہے جب تک یہ اوپر ہے نزول منہ اتارنا یا اترنا تو جب تک اوپر ہے تب تک نیچے نہیں ہے آپ جب اوپر سے نیچے اتارا گیا آپ نیچے ہے اوپر نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نزول تجاوفی نزول حصی اوپر ہے اتار دیا یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا انزلنا من السماء ما انتہو را ہم نے پانی کو آسمان سے بلندی سے نازل کیا یہ انزلنا یہی لفظ ہے یعنی جب تک اوپر ہے تب تک نیچے نہیں ہے جب تک پانی بادل میں رہتا ہے نیچے نہیں لیکن جب نیچے آتا ہے اب اوپر نہیں رابطہ کٹ گیا کیا نور کا نزول بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیا نور بھی کہیں اوپر ہے کیا اب اتار دیا ہے نیچے ہمارے سامنے رکھ دیا نہیں نور کا نزول تجلیاتی ہوتا ہے ایک سلام آتے بھی جائیں بھر محمد وال زحمت کیجئے نور کا نزول تجلیاتی ہوتا ہے تجاویفی نہیں یہ ایسا نہیں کہ کہیں تھا پھر نے کتر گیا اب وہاں نہیں نہیں بلکہ نور کا نزول ایسے ہی ہے تجلی جیسے سورج کی کرن ہے وہاں سے نازل ہوتی ہے وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اس لئے اگر ادھر رابطہ کٹ جائے گا وجود ختم ہو جائے گا تو آپ تلاش کیجئے وہ کون سا نور تھا جس کی تجلی ہوئی اس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ تجلیاتی نور کون تھا قرآن نے ایک مقام کی طرف اشارہ کیا جب جناب موسیٰ کی قوم نے زد کی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنے رب کو نہیں دیکھیں گے ایک صلوات بھی جیبر محمد وال ہم ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے تو اللہ نے آواز دی ارے مجھے کیا وَلَكِنِنْ زُرِ الْعَلْجَبَلِ تم پہاڑ کے دراب دیکھتے روحو اور اس کے لئے منتخب کرو تو جناب موسیٰ نے ستر آدمیوں کو منتخب کیا متوجہ ہیں کیا؟ الحمدللہ ستر آدمیوں کو منتخب کیا اور لے کے آئے کتنے دیندار کتنے متدین کتنے پاک کتنے پاکزہ کتنے تحارت والے جب لے کے آئے اب اللہ آواز دے رہا ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّ اب جب رب نے تجلی کی نور کا نزل تجلی آتی ہے اب جب اللہ نے تجلی کی پہاڑ پر فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّ لِلْجَبَل فَجَالَهُ دَكَّمْ وَكْرَّ مُوسَى سَئِقَا پہاڑ چکنا چور ہو گیا موسیٰ جیسا پیغمبر گش کھا کر گر گئے ہم جیسے جو دیکھنے گئے تھے وہ تو مر ہی گئے تجلی برداشت نہ کر سکے تمجھو فرمانے ہیں آپ ارے ایک تجلی نہیں اب متوجہ ہویا اب اسے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جن کو موسیٰ نے منتخب کیا تھا جن کو موسیٰ نے منتخب کیا تھا وہ تجلی برداشت نہ کر سکے اب ہم سے نہ پوچھو ہم کیوں اس کو امام مانتے ہیں جس کو اللہ منتخب کرتا ہے دیکھ سلوات بھیجیں بر محمد و عالم ارے موسیٰ کے منتخب برداشت نہ کر سکے تو آپ اور ہم برداشت کر لیں گے لہذا عزیزہ لگرہ میں تجلی ہوئی آپ دنیا سے پوچھئے کیا تھا وہ نور کیا تھا مفسرین کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں کہ وہ اللہ تھا وہ اللہ اتر گیا تور پر چکنا چور کر دیا مگر عزیزہ لگرہ میں عقل حیران ہے دماغ پریشان ہے اللہ ماننے سے عقل انکار کرتی ہے کیوں؟ اس لئے جو نور چمکا وہ موسیٰ کے سامنے چمکا نہ دائیں چمکا نہ بائیں چمکا نہ پیچھے چمکا جب سامنے چمکا مقان محدود میں آ گیا جب مقان محدود میں آ گیا خدا نہ رہا اس لئے ہمارا خدا لا محدود ہے نہیں بھائی نہیں بتا سکتے ہیں عرش پر ہے فرش پر ہے لیکن سامنے موسیٰ کے سامنے چمکا اب وہ نور پہچانی ہے مجھے عرض کرنا ہے ایک صلوات دو بھیجے برمحمد والد تو موسیٰ کے سامنے چمکا اللہ نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد موسیٰی بات یہ ہے جو دیکھنے گئے تھے جب انہوں نے دیکھا تب ہی تو مر گئے جب تک دیکھا نہیں تھا نہیں مر گئے تھے جب دیکھا مر گئے یعنی مرے دیکھنے کے بعد اللہ آواز دے رہا ہے لا تدرک الابسار اللہ کو آنکھیں گرفتار نہیں کر سکتی اللہ نگاہوں میں نہیں آ سکتا تو ماننا پڑے گا کوئی اور نور تھا لہذا اس نور کو پہچاننا ہے اس پر ایمان لانا ہے جس کا نزول تجلی آتی ہے ایک صلوات بھی جبر محمد تو وہ کونسا نور تھا وہ کون نور تھا نور کی حقیقت کیا ہے اور اس کا نزول کیسا ہے بس اللہ نے آواز دی کون تو کنزن مقفیہ میں پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا فا خلقت الخلق لکے عرف اب علماء سے پوچھئے وہ کیا پہلے مخلوق کیا ہے کیا چیز پہلے خلق ہوئی بتائیے ماشاءاللہ آپ تو مجالس بہت سنتے ہیں نا نور کس کا نور کہتے ہیں نور محمد و آل محمد پہلے خلق کیا ماف کیجے گا خلق وہاں پر استعمال ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز موجود ہو جیسے جناب آدم کے بارے میں اللہ نے آواز دی انی خالقن بشرا من تین میں بشر بنانے جا رہا ہوں مٹی اور پانی سے تو بشر سے پہلے مٹی بھی موجود پانی بھی موجود اب آپ آتا رہا ہے محمد و آل محمد مخلوق خلق ہو گئے اس وقت اللہ لفظ استعمال ہے کہاں سے خلق ہوئے کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے نور کو پیدا کیا تو جب اللہ نے پہلے نور کو پیدا کیا پھر ان کو پیدا کیا تو مخلوق اول رہے کہاں پہلے مخلوق کہاں ہے عزیز آلِ گرامی پھر آسان نہیں ہے پہچاننا ہے محمد و آل محمد کو مجھے بہرحال اس منزل کو سال کرنا ہے ایک سلاوات بیجے بر محمد و آل محمد عزیز آلِ گرامی پھر اللہ نے آباز دی کیا کہاں میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تین منزلیں ہیں پہلی منزل یہ ہے کہ میں تھا دوسری منزل ہے کہ میں نے چاہا میں نے ارادہ کیا تیسری منزل یہ ہے کہ پھر مخلوق آگئی وجود میں پھر خلق ہو گیا تو عزیز آلِ گرامی کچھ موجود نہیں پھر کیا ہوا وہ نور کیا ہے اس کو حل کر دیا امام محمد باقر علیہ السلام بلند آواز سلوات بیجیے حل کر دیا امام محمد باقر علیہ السلام نے کس طرح اللہ اکبر کی بسال کے طور پر مگر بہرحال یہ علمی نقطہ ہے برحال بہرحال علمی شہ رہا ہے ہمارے ہاں ایک قانون ہے وہ یہ ہے کہ تشبیح المعقول بالمحسوس اگر ایسی چیز سمجھانا ہے جو سامنے نہیں اس کو اس چیز سے سمجھاؤ جو سامنے ہے متوجہ ہے یہ نہیں وہ چیز سمجھانا ہے جو سامنے آنکھوں میں نہیں اس کو اس چیز سے سمجھاؤ جو سامنے ہے مگر یہ وہ نہیں ہو سکتی اور یہ چیز وہ نہیں ہو سکتی وہ وہ ہے یہ یہ ہے ماشاءاللہ جیسے آپ ماشاءاللہ خدا ویند عالم آپ کو زیارات ماشاءاللہ نصیب کرے اب کوئی گیا نہیں وہاں سے آیا ظاہر اب وہ پوچھتا ہے بتاؤ نجف سے کربلا کا راستہ کیسا ہے اب اس کو بتانا ہے جس نے دیکھا نہیں ہے اب وہ روڑ تو سامنے نہیں لاسکتے وہاں سے اٹھا کے وہ روڑ سامنے نہیں لاسکتے وہ کیا کہتے ارے ایسے ہی سمجھو جیسے کہ اس وقت جو ہے یہ ہائیوے بن رہی ہے سلطان پور سے لخنوں تک دیکھیں مجھے اس کے ذریعے سمجھا رہا ہے اس کے ذریعے اس روڑ کو سمجھا رہا ہے وہ یہ نہیں ہو سکتی یہ وہ نہیں صرف سمجھانا ہے نا مجھت نہیں ہے بس احمام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا پہچانو نور کیا ہے جس پر تمہیں ایمان لانا ہے آواز دی کہ اللہ نے آواز دی کہ میں تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں ہوں تو کیسے پہچانا گیا تو اللہ نے آواز دی میں تھا امام نے فرمایا جیسے تم نے سورج کو دیکھا ہے ماشاء اللہ ہم نے دیکھا ہے ہم نے کہا ہاں تو آوازی جب سورج نکلتا ہے سب پہچانتے ہیں سورج نکلا کیسے پہچانتے ہیں کس طرح پہچانتے ہیں جب سورج نکلتا ہے اپنے اندر جو اس کے اندر کمال ہے اس کو ظاہر کرتا ہے پیدا نہیں کرتا سورج گرمی کو پیدا ہے پیدا نہیں کرتا سورج روشنی کو پیدا نہیں کرتا اس میں کمال ہے اس کو ظاہر کرتا ہے جب سورج اپنے کمال کی کرنوں کو ہماری طرح پھیکتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سورج نکل گیا بس امام نے فرمایا اسی طرح سمجھو اللہ نے آواز دی کہ میں اپنے کمال اور اپنے جمال اپنی عزت کا خزانہ ہوں جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے کمال کو ظاہر کیا ایک سلوات تو بھی جائیں پر محمد والم خبیر کبھی ہمارے بچے یہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا کس نے کہا تھا ہم کو پیدا کرنے کے لئے ہم نے کہا تھا پیدا کرو پھر کہتے ہیں نماز پھولو روزہ رکھو حج کرو حرام نہ کھاؤ جھوٹ نہ بولو ارے ہم نے کب کہا تھا پیدا کرنے کے لئے تو اللہ نے کیوں ہم کو پیدا کیا کیوں متوجہ ہیں کی نہیں آپ راستے جا رہے ہیں جیسے آپ راستے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ایک بچہ چاہی ہندو ہو چاہی عیسائی ہو سیکھو کوئی بھی بچہ چھوٹا سا بچہ وہ گر گیا اب ادھر سے کار آ رہی اس پر چڑ جائے گی آپ فوراں جھگ جاتے ہیں اس کو اٹھانے کے لئے جھگ جاتی گے نہیں اگر جھکیں گے نہیں انسانیت نہیں تو کس نے آپ سے کان میں کہہ دیا اس کو اٹھا لو کس نے کان میں کہہ دیا اس کو اٹھا لو بڑا بڑا خونی رشتہ ہے نہ نسبی رشتہ ہے نہ سببی رشتہ ہے نہ خاندانی رشتہ ہے ہندو کا بچہ ہے کہیے کہ جو انسانیت کا کمال ہے یہ مجبور کرتا ہے اگر اٹھائے گا نہیں انسان نہیں ہے تو انسانیت کا کمال مجبور کرتا ہے کہ عمل کرو اللہ نے آواز دی تم تو بندے ہو جب تمہارا کمال تم کو مجبور کرتا ہے اپنے کمال کو ظاہر کرو تو میں تو کمال مطلق ہوں میں تو کمال مطلق ہوں میں کیوں نہ اپنا کمال ظاہر کروں میں کیوں نہ اپنا جمال ظاہر کر دوں سلوات بیجے بھر بحمد والے بحمد اللہ نے آواز دی میں نے اپنے کمال کو ظاہر کیا کہے تھا آواز دی میری صفت اور ذات ایک ہے میرے اندر اسما ہے میرے اندر نور ہے میرے اندر قدرت ہے بس عزیزہ نے گرام ہے تو اللہ نے کیا کیا جب چاہا مشیط کیا اس کی آواز دی جب میں نے چاہا میں رحیم ہوں اس کی کرن میں نے پھینک دی وہی رحمتن للعالمین ہے پیدا نہیں کیا اپنی رحمت کی کرن کو ظاہر کر دیا رحمتن للعالمین ہے آواز دی میں علی العظیم ہوں اسی کی کرن علی ہے میں فاطر ہوں اسی کی تجلی فاطمہ ہے میں صاحب جمال ہوں اسی کی تجلی حسن ہے میں قدیم الاحسان اس کی کرن حسین ہے میں معبود ہوں اس کی کرن زین العابدین ہے اگر میرے علم کو دیکھنا ہے اس کی تجلی باقر علم النبیین ہے ارے میں کیا ہوں صادق ہوں اسی کی کرن امام صادق ہیں ارے میں معاف کرنے والا اسی کی تجلی موسیٰ قاظم ہے میں رضا دینے والا اس کی کرن علی الرضا ہے میں تقوی پسند ہوں اس کی تجلی محمد التقی ہے میں سبحان ہوں کو دوس ہوں اسی کی کرن علی النقی ہے میرے جلال کو دیکھنا ہو اس کی کرن عسکری جلال ہے میں ہولہی القیوم ہوں ہائی بھی ہوں قائم بھی ہوں اس کی کرن پردے میں ایک سلوات بھی جمعر محمد والی محمد ہائی بھی ہائی بھی ہائی بھی ہائی بھائی 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 بھائ محمد بس ایک جنہ عرض کر سکتا ہوں بتائیے آپ کرن کو سورج کہہ سکتے ہیں جتنی کرنیں سورج سے نکلتی ہیں کیا کسی کرن کو آپ سورج کہہ سکتے ہیں اگر سورج نہیں کہہ سکتے کیا سورج سے جھدا کر سکتے ہیں نہ کرن کو سورج کہہ سکتے ہیں نہ سورج سے جھدا کر سکتے ہیں اسی لئے ممبر پر آکے بتا دیا نزلونا انی ربوبیا ہم کو رب نہ کہنا مگر رب سے جھدا نہ سمجھنا ہم کو رب نہ کہنا رب سے جھدا نہ سمجھنا کیوں کیوں اس لئے اگر کرنے سورج سے جھدا ہو جائیں گی اس کا مطلب کمال ختم ہو گیا نہ اللہ کا کمال ختم ہونے والا ہے نہ یہ کرنے ختم ہونے والی ہیں ایک سلاوات بھیجے پر محمد والی محمد یہ ہے محمد والی محمد ان کو پہچانی ہے فرق کیا ہے وہ ہے متجلی یہ ہے تجلی وہ ہے متجلی یہ ہے تجلی توجہ سنیے گا جس طرح قرآن وہ متجلی ہے قرآن تجلی ہے قرآن بھی تجلی ہے اس میں کوئی شک نہیں آج پڑھنا نہیں ہے مگر قرآن تجلی ہے وہ متجلی ہے وہ نہ حروب میں آ سکتا ہے نہ کسی لباس میں آ سکتا ہے تجلی حرف میں بھی آ سکتی ہے لفظ میں بھی آ سکتی ہے وہ لباس بشریت میں نہیں آ سکتا مگر تجلی لباس بشریت پہن سکتی ہے یہی فرق ہے اس میں اور ان میں ورنہ کیا فرق ہے اللہ اکبر کیا فرق عزیزانِ گرامی کس کمال تک محمد و علی محمد اک سلوات بیجیے بر محمد اللہ نے عزیزانِ گرامی جب ان تجلیوں کو ظاہر کر دیا کس کی تجلی بس توجہ سنیے گا آفتابِ ہدایت کی تجلیہ ہیں آفتابِ معرفت کی تجلیہ ہیں اب اسی کی تجلی اسی جو اصل آفتاب ہے اسی کی تجلی آدم بھی ہے نو بھی ہے ابراہیم بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے ایک لاکھ تئیس زار نو سو ننجانوے پیغمبر اسی کی تجلی ہے اسی کی کرنے ہیں مگر کوئی ایسی ذات تو جس میں سب جمع ہو جائے الحمدلہ آپ تو جانتے ہیں اسی لئے بھرمایا اگر دیکھنا ہے آدم کی آدمیت نو کا شکر ابراہیم کی کھلت موسیٰ کی حیبت عیسیٰ کو زہد ایک لاکھ تئیس ہزار ننجانوے پیغمبر اور پیغمبر کی صورت کو اگر دیکھنا ہے فالیانظر الہ علی ابن ابی طالب ایک سلام آدمی جیبر محمد تو امامت وہ تجلی ہے وہ کرن ہے بس توجہ سے لئے گا حمدلہ کیونکہ بہرحال ایک عالم دین کی مجلس ہے اب مسئلہ یہ ہے تجلی بہرحال کرن ہر جگہ چمکتی ہے رحمت کی کرن بھی توجہ فرمائے افو کی کرن بھی علم کی کرن بھی صداقت کی کرن نجانے کتنی کرنے ہیں اب کون گن سکتا ہے دعائی ماشاءاللہ آپ پڑھئے دعائی جوشن کبیر یوں تو کہتے ہیں اللہ کے ننیانوے نام ہیں لیکن جوشن کبیر میں ایک ہزار نام ہیں اللہ کے پڑھئے جوشن کبیر پڑھئے ایک ایک بند پڑھئے پتا چلے گا کئیسی کئیسی کرنے ہیں اس کی بہرحال جتری بھی کرنے ہیں یہ سب کرنے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے آپ تا آپ چمکتا ہر جگہ چمکتا ہے کرن چمکتی ہے ہر جگہ چمکتی ہے اور روشن لیکن کہیں کہیں پردہ آتا ہے جیسے پردہ آ گیا اب روشنی اندر نہیں جاتی روشنی تو آتی ہمارے کمروں میں مگر سورج کی کرن نہیں آتی اب اگر اپنے گھر کو روشن کرنا ہے اپنے کمرے کو روشن کرنا ہے وہاں تجلی کو پہ پہنچانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا متوجہ کی نہیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہ کوئی آئینہ لانا پڑے گا جو سورج کے مقابلے پر رکھئے وہاں سے کرن اس میں آئے گی یا ہم تک پہنچائے گا کہاں بھائی نہیں تا وجہ فرمائے نہیں بھائی بھی نہیں آپ کا ذہن پہنچ رہا ہے سورج ادھر چمک رہا ہے چمک رہا ہے کی نہیں چمک رہا ہے ادھر دیوار ہے یہاں سورج کی روشنی آتی ہے لیکن کرن نہیں آ رہی ہے تو آپ جہاں سورج چمک رہا ہے وہاں پائی نہ رکھئے ادھر ادھر گمائیے جہاں پہنچانا ہے پہنچائیے بس عزیزانِ گرامی جب تک آپ تاب ہدایت کا سورج ظاہر ہے پردے غیب میں نہیں ہے تب تک کسی آئینے کی ضرورت نہیں ہے مگر جب ہمارا امام پردے غیب میں چلا گیا کوئی آئینہ ہو جس پر امامت کی کرنیں تجلیاں چمکتی رہیں گے اور آئینہ ہم تک پہنچاتا رہے گا اور اتنا مضبوط ہونا چاہیے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کس میں آدم کی آدمیت بھی ہو اس میں نو کا شکر بھی آنا چاہیے ابراہیم کی کھلت بھی آنی چاہیے موسیٰ کے حیبت بھی آنی چاہیے اس میں محمد کی رحمت بھی آنی چاہیے اس میں علی کی بلندی بھی ہونی چاہیے اس میں حسن کا جمال کی کرن بھی ہونی چاہیے اس میں فاطمہ کی طہارت کی کرن بھی ہونی چاہیے ارے چودہ معصوموں کی کرنے بس جو آئینہ زمانہ غیبت میں آفتاب ہدایت کے سامنے رہتا ہے اور کرنے ہم تک پہنچاتا ہے اسی آئینے کو نائبی امام کہا جاتا ہے اسی آئینے کو نائبی امام کہا جاتا ہے جس پر غیبت سے تجلیاں آتی ہیں ہم تک پہنچاتے ہیں اسی کو فقی کہتے ہیں اسی کو مشتہد کہتے ہیں اسی کو نائبی امام کہتے ہیں اتنا مضبوط ہو زیزانے گرائے میں مہراز زیزانے گرائے میں کوئی فرشک نہیں ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں خاص طور آج آپ نوجوانوں کی ذمہ داریاں میں بہت شکر گزار ہوں ان منتجمین کا جنہوں نے مجھے بلایا جو مجھے بلاتے ہیں اور مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ میں اپنے قبر کو آباد کر رہا ہوں آپ پر احسان نہیں کرتا آپ پر احسان نہیں کرتا مگر سنیئے عزیزانے گرائے میں علماء نے بڑی قربانیاں دی ہے آئینوں نے بڑی قربانیاں دی ہے مگر وقت وقت پریشانی ہوئی ہے پہچانی ہے کیا پریشانی ہے ہماری قوم کی پریشانی کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے جس کے پاس ایسے رہبر ہوں اندازہ کیجئے ہے کسی کے پاس ایسے رہبر نہیں ابھی جملہ نہیں سنا سنیئے دنیا کے دماغ پورے ورد کے اے کتنے ممالک ہیں مجھے تیعداد معلوم نہیں جن کو اپنی ترقی پر ناز ہے جن کو اپنی ترقی پر ناز ہے سب سائنسدان ہوں ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں پی ایس ڈی والے ہوں جہاز بنانے والے ڈرون بنانے والے کتنے ہیں دنیا میں لیکن کیا مذہب کتنے ہیں ہندو مذہب ہے ایسائی مذہب ہے یہودی مذہب ہے سکھ مذہب ہے کتنے مذہب ہیں دنیا میں مگر کیا تمام دنیا کے دماغ کتنے مذہب ہیں ان کے اونچے اونچے دماغ کیا کسی مذہب کی رہبر کی بات سنتے ہیں چاہرس کب کیا کان لگا کے سنتے ہیں ان کا مذہب کیا رہبر کیا کہے کیا ہندووں کے پاس ایسا رہبر ہے کیا ایسیوں ان کے پاس اپنا رہبر ہے کیا یہودین کے پاس ایسا رہبر ہے نہیں ایک رہبر ہے ایک رہبر ہے جس کی باتوں پر دنیا کے تمام دماغ جمع ہو جاتے ہیں آج کیا کہیں گے تاکہ اس کا تجزیہ کیا جائے وہ کسی اور کا رہبر نہیں ہمارا رہبر سید علی قوم نہیں ایک سلوات تو بھیجیں برمحمد و عالمہ حملے پہچانا نہیں بھی ہم نے بھی نائبی مہم کو پہچانا نہیں جوانو بھیدار ہو جاؤ جانے دو مت مانو مر جا جانے دو مت مانو مقلط جانے دو مت مانو انچا انچا انسان مگر اتنا تو مانو اتنا تو مانو دنیا کے دماغ آپ کے رہبر کی بات سنتے سائنٹسٹ بیٹھتے ہیں مگر پریشانی کیا ہے ہمارے لئے ہمارے لئے پریشانی ہے توجہ سجھ رہے گے زانگرہ میں ورنہ جب سے امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے انقلاب پیدا کیا ایک سلوات بھیجیں ممکن ہے مولا مولا جنبی آیت اللہ سب تحصل کے بارے میں یہ بات صحیح ہو بہرحال میں بشارہ کروں گا انقلاب ایران امام خمینی پیدا کیا کیا نہیں انقلاب آیا کیا نہیں پار سال کہہ چکا ہوں امام کیوں ہم کہتے ہیں اب نہیں کہوں گا وہ ہے انقلاب آیا کی نہیں صرف امام خمینی نے انقلاب پیدا نہیں کیا اس سے پہلے انقلاب کے لئے آوازیں اختی رہی آوازیں اختی رہی انقلاب ایران سے پہلے حضرت آیت اللہ فضل اللہ نوری شیخ فضل اللہ نوری انہوں نے بھی انقلاب برپا کیا جب نجب سے آئے توجہ سنے گا جب نجب سے آئے تو لوگ ان کے پیر چومنے لگے ان کی کار کو اپنے کاندوں پر اٹھایا ان کے قدموں سے مٹی اٹھاتے تھے اپنے آنکھوں میں لگاتے تھے انقلاب زدہ بات انقلاب زدہ اتنا اونچا اٹھایا لیکن پھر جب دشمنان اسلام کی ایسی سازش ہوئی تو جس فضل اللہ نوری کا ایسا استقبال ہوا جب اسی فضل اللہ نوری کو دشمنوں نے پھانسی دی لوگوں نے خوشی منائی پریشانی کہاں پر ہے کل دکرہ برمان رہے ہیں اتنا عظیم مان رہے ہیں کس منزل پر پہنچا رہے ہیں لہذا عزیزہ نگرہ میں بہرحال بات کڑی بھی ہے مگر میں کہوں گا بھئے میں چھوڑوں گا نہیں ایک سلوہ تمہیں گے برمان نبی بہر بات میں عرض کروں گا اس پر مگر ایک جز اس کا یہ بھی ہے جب ان کو فانسی لگ دی گئی دشمنان اسلام برطانیہ نے روس نے اس وقت ان کا قبضہ تھا ایران پر فانسی لگ دی فضل اللہ نوری کو فانسی جیل میں رکھ دیا آپ جب جیل میں رکھ دیا آپ جو فانسی دینی ہے فانسی پر چڑھانا ہے تو آپ لوگ جاتے تھے ملاقات کے لئے تو ان میں سے ایک بہت بڑے عالم ان سے ملاقات کرنے گئے اور فضل اللہ نوری کو جب فانسی دکھی گئی تو ان کا بیٹا خود کہتا تھا کب ان کو فانسی دیں گے انتظار میں تھا اور اپنا بیٹا اپنا بیٹا انتظار کر رہا ہے کب ان کو فانسی دیں گے لہذا ایک عالم دین ملاقات کے لئے گئے فضل اللہ نوری اسے اندر چلے گئے فضل اللہ جو سے مناقات کی حال چال پوچھنے کے بعد کہتے ہیں یہ کیسے بیٹا آپ کا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ آپ کو فانسی کب دی جائے گی کہا مجھے اسی بات کی امید تھی تب کو تھی کہا کیوں یہ کیا آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں پلا ہوا ہے کہا بات یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا اس کی باہر بیمار ہو گئی لہذا ہم کو ان کے دودھ کا انتظام کرنا پڑا تو ہم نے ایک دایہ کو بلایا جب ہوا کو بلایا وہ ان کو دودھ پلانے لگی نہیں وہ دودھ پلاتی رہی ایک سال دو سال بعد میں پتہ چلا وہ بد کردار عورت تھی بد رفتار عورت تھی وہ دشمن اہل بیت تھی ہے نا اب آپ بتا اندازہ یہ ہے دشمن اہل بیت بد ردار عورت نے دودھ پلایا تو یہ خوشی منا رہے ہیں بابا کو کب فانسی دیں گے نہیں آپ میری جمعہ شاید توجہ نہیں کیا ہے کیا ہم اپنی ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں اگر اس نے اس بچے کو دودھ پلایا تو اتنا گر گیا کہ باب کی فانسی کا انتظار کرنے لگا تو ہماری ماں جب ہم کو پلاتی تھی کیا دودھ پلاتی تھی دودھ میں حسینیت پلا رہی تھی تب آج کہہ رہے ہو یا علی تب آج کہہ رہے ہو یا حسین جب ماں نے اتنا بڑا احسان کیا مگر مسئلہ یہ ہے فضلاللہ نوری کو فانسی دی گئی کیوں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے شعار ایک ہے شعور ماف کیجئے گا شعار بہت ہے ہونا بھی چاہیے شعار انہیں جیسا ہم کہیں نعرے حیدری یہ شعار ہے نعرے حسینیت یہ شعار ہے جب فضلاللہ نوری ایران میں آئے ان کے پاس شعار تھا شعور نہیں تھا کا شعور ہوتا جب شعار تھا بہت چلا رہے تھے بہت آوازیں بلند کر رہے تھے بہت نعرے حیدری لگایا بہت نعرے حسینیت لگایا لیکن پھر جب دشمن نے دیکھا بھائی بھائیم جبلے مجارس کرنا ہے جب دشمن نے دیکھا کہ یہ لوگ فضلاللہ نوری کے معتقد ہو گئے یہ لوگ فضلاللہ نوری کو اپنا امام سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارا بیڑا گھر کھو جائے گا ہمیشہ یاد رکھئے ہارا ہوا دشمن دوست بن کے آتا ہے سلامات بیجیں بر محمد والے میں آپ کو آج زحمت دوں گا مجلس سناؤں گا فضائل سناؤں گا شلا مجھے یہاں پڑھنا بھی ہے مہابی بہت پڑھوں گا جون پور میں آپ گھبرائیے نہیں سلامات بیجئے ہارا ہوا دشمن ہارا ہوا دشمن جب انتقام لینا چاہتا ہے دوست بن کے آتا ہے کہ کہاں سے پہلے دشمن کو دیکھئے پہلے دشمن کو دیکھئے جب اللہ نے آواز دی ملائکہ آدم کا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جب ابلیس نے نہیں سجدہ کیا تو اس کے گلے میں لانت کا توقع پڑ گیا جوانوں آپ کے لئے عرض کر رہا ہم بزرگوں کے لئے نہیں میرے عزیزوں میرے آنکھوں کے تاروں بیدار رہو یہ چند جملہ سننے کے لئے ایک صلوات بیجئے برمحمد والم حالانکہ آپ جوانوں کو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا اس لئے کہ آپ میرے آنکھوں یہ نور ہیں ذرا بیدار ہو جائیے تو آدم توجہ فرمائی آپ آدم کا بسجدہ شب نے کیا اللہ ابلیس تو لانت کا توقع گلے میں پڑ گیا ہے کی نہیں اب بتایا ہارا ہوا دشمن ہے کی جیتا ہوا ہارا ہوا اتنا ہار گیا ہے کہ اس کے گلے میں توقع پڑ گیا جب ہارا ہوا دشمن اس نے دیکھا کہ میں ہار گیا تو وہ جنت میں بن گیا دوست بن کے وقاسمہما قسم کھا کے آدم سے ہوا سے کہا انی لمنن ناسحین بے مراہم درد ہوں میں براہم درد ہوں نصیت کرنے والا ارے کھالو ارے کھالو ارے کھالو بہرحال اس درک کے قریب آدم گئے مجھے بحث نہیں کرنا ہے آدم کی پریشانی کیا ہوئی مجھے میں یہ عرض کر رہا ہوں شیطان جب ہار جاتا ہے تو مجھے فرمائے ہیں آپ دشمن جب ہار جاتا ہے تو دوست بن کے آتا ہے دوست بن کے آیا آتا ہے یہی کہا اللہ میں اقبال نے یہی اللہ میں اقبال نے کہا دنیا کو ہے معارقے روح و بدن پیش آج جنگ چل رہی ہے آپ کے گھر میں آپ کے بازار میں آپ کے معاشرے میں آپ کے سماج میں جنگ چل رہی ہے کہا ہے کہ روح و بدن کی ایک طرف روحانیت ایک طرف مادیت ایک طرف روحانیت ایک طرف استقباریت ایک طرف روحانیت ایک طرف سامراجیت ایک طرف امامت و ولایت ایک طرف شیطنت شیطنت کی جنگ چل رہے ہیں شیطان کب سے میں لینا چاہتا ہے شیطان کب سے میں لینا چاہتا ہے روحانیت اپنا کام کر رہی ہے مگر کیا کہا اللہ میں اکبال نے جب جنگ چل رہی ہے تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا نام کے کلچر کے نام پر تہذیب کے نام پر ارے حقوق کی بشر کے نام پر بڑی ہمدردی ہے بڑی ہمدردی ہے ارے یہ ہو رہا ہے ارے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے مگر آپ کی ذمہ داری کیا ہے سنیئے ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا ارے میں پڑا گیا بھائی ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا چاہے چھوٹا ابلیس ہو چاہے شہیطانی بزرگ امریکہ اسی لئے پکار رہا ہے برطانیہ تم بھی آ جاؤ برطانیہ تم بھی آ جاؤ جرمنی تم بھی آ جاؤ اپنے اس پر ڈرون پر بھروسہ ٹیکنولوجی پر بھروسہ مگر اللہ میں اقبال سمجھ گئے ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا اللہ کو ہے پا مردی مومن پر بھروسہ ایک سلام آج بھیجیں پر محمد و آل محمد عزیزانِ گناہ میں لہٰذا آج آپ کی استقامت کا امتحان ہے آج آپ کے سبر و استقامت کا امتحان ہے چنانچہ یہی ہوا عزیزانِ گناہ میں ہارا ہوا دشمن فضلاللہ نوری کے زمانے میں آ گیا عوام کے سامنے کہا ہم تمہارے ہم درد ہے یہ تمہارا دشمن ہے ارے فضلاللہ نوری کو دشمن بنا دیا گیا نتیجہ کیا ہوا اتنا پرپگنڈہ کیا دشمن نے کہ فضلاللہ نوری کو فانسی دی گئی متوجہیں گے نہیں مگر امام خمینی کے زمانے میں کتنا پرپگنڈہ ہوا عوام پر کوئی اثر ہوا نہیں ہوا کیوں امام خمینی نے سب سے بڑا کام یہی کیا فضلاللہ نوری کے زمانے میں شعار تھا شعور نہیں تھا امام خمینی نے عوام کا اتنا شعور بلند کیا ایک سلوات بیجیمبر محمد وال امام نہ جا شعور بلند کرو فکر بلند کرو سوچ بلند کرو عزیزانِ گرامی اہم طور بہرحال کتنا اہم ہے یہ بلندی فکر کی بلندی سوچ کی بلندی ایک سلوات بیجیمبر محمد وال امام لہذا جب شعور بلند ہوتا ہے قسم بخدا کہاں ہمیں پہنچنا ہے میرے جوانوں ذرا گار کیجئے فکر کیجئے ان مجالس کے عزیزانِ گرامی آپ تو ماشاءاللہ مجلس سوائنے میں شہادتِ حسینی ذکرِ حسینی کتنا شعور بلند کرتا ہے کرنیرسن پنچھی سکھ شاعر ہے مسلمان شاعر نہیں ہے سکھ شاعر ہے شہادتِ حسینی سے کربلا سے شعور لے کر کس بلندی تک پہنچا بیٹے کا گم ہے جوان بیٹا مر گیا جوان بیٹا مر گیا سامنے بھاپ کو کیا رونہ نہیں آئے گا رک گیا کہتا ہے بیٹے کا گم بہت صحیح پنچھی مگر نہ رو بیٹے کا گم بہت صحیح پنچھی مگر نہ رو آنسوں تیرے پاس امانت ہے حسین کی یہ کون کہہ رہا ہے یہ کون ایک سکھ کہہ رہا ہے ابھی ابھی جو ایران میں واقعہ ہوا اور ہم نے کیا لیا شہادت سلیمانی جو ہوئی الحمدللہ آپ تو باقب باقب ہیں واقف ہیں مگر مجھے بچوں کو جگانا ہے اگر آج نہیں جائے گے تو کیا کریں بھائی تو شہادت سلیمانی ایران میں شہید ہوا ابھی ہم سوچیں گے ہم جس کے مقلد ہیں ابھی ہم سوچیں گے ہم مقلد ہیں کیا خباری ہیں ابھی ہم فکر کریں گے اس لئے ہمارے پاس شعار ہے شعور نہیں ہے مگر شعار جب آتا ہے سنسکرد کا پروفسر ترپاتھی سروش ترپاتھی فارسی جانتا ہے سنیے سلیمانی کی شہادت سے کتنا شعور بلند ہوا آواز دیتا ہے اے ظلم پر بیٹھنے والے فقر مت کرو ظلم کرنے والے فقر مت کرو کس کو ڈار آ رہا ہے ایران کو کہ ایران در دلشدارت نگینے چون سلیمانی کہ ایران کی انگوٹی میں سلیمانی ویسے ہی ہے جیسے انگوٹی میں نگینہ ہوتا ہے مکن بازی باطل مکن بازی باطل در ان قوم میں ایرانی ان سے کھیل باتا ہے ایک سلوات بیجے بر محمد والا مکن بازی باطل در قوم ابراہیم کی سیاوشرا ملالی نیس کی از آتش بترسانی تم ان کو آکھ جے ڈار آتے ہو سنو شعور کی در آملند ہوتا ہے آواز دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتا ہے کھندو ہے دیکھیں شعور کی در آملند ہو گیا فرماتا ہے شہادت حست تا فرہنگ ان مردم نمی میرن شہادت حست تا فرہنگ ان مردم نمی میرن زکون یک سلیمانی بے بالد صد سلیمانی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کس قوم کو ڈار آ رہے ہو امریکہ کس قوم کو ڈار آ رہا ایران کو ارے ان کا کلچر ہے شہادت جس قوم کا کلچر اور تہذیب اور مقصد شہادت ہو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا یاد رکھو تم نے ایک سلیمانی کو مارا سلیمانی کے ایک کھون کے کترے سے ہزار ہزار سلیمانی پیدا ہو گئے سلوات بھیجے پر محمد ہم تو ہم اتنی مجد سے پڑھتے ہیں ہم نے کسی کا شعور بلند کیا چنانچہ امام خمینی نے سب سے بڑا کام یہ کیا شعور شعور بلند کیجئے فکر بلند کیجئے ذمہ داری سمجھئے علماء نے اپنا کام کیا ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے توجہ سے سنیے گا چنانچہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے اس سے پہلے میں میں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں آپ نے ذمہ داری محسوس کیجئے علماء نے کتنا کام کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں چنانچہ ایک کتاب چھپی ہے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا بجلس میں بتا نہیں کیا کہ نہیں ذہن میں نہیں آ رہا ہے پاکستان کا ہے ایک بڑا آفسر جس نے کتاب لکھی ہے قدرت اللہ شہاب اس کا نام ہے اس نے کتاب لکھی ہے شہاب نامہ اس میں اپنے حالات اس نے لکھی ہے سائن تالیس کے بعد کے واقعات سائن تالیس سے پہلے بھی واقعات وہ جو پارٹشن ہوا آزادی کی جنگ جو چل رہی تھی اس وقت کے کچھ واقعات کا ذکر کیا اس کے بعد لکھتا ہے دنیا توجہ سے دے اے کاش نوحہ کھان سن لیتے کاش مہتم کرنے والے یہ بات میری سن لیتے اس درد کو معسوس کرتے جو میرے سینے میں ہے ہم بہت چلاتے ہیں شعار بہت ہیں بہت ہے ہر وقت ہم چلاتے رہتے ہیں لیکن ذرا ذمہ داری تو سنبھالی ہے ایک صلوات تو بھیجے برمحمد تھک گئے سندے سندے ابھی میں نے ایک ہی گھنٹہ بڑا بھائی تو عزیز علی گرامی اس نے لکھا اپنی زندگی اس میں لکھتا ہے سب چھوڑیے کہا ایک واقعہ کہتا ہے کہ ایک دن میں جمعہ میں گیا ہم کتنے جمعہ پڑھتے ہیں کتنے مجلے پڑھتے ہیں جمعہ میں گیا سننی ہے یہ لکھنے والا سننی اور وہاں مولوی صاحب سننی کہتے ہیں مولوی صاحب نے خطبہ دیا جیسے مولوی صاحب نے خطبہ دیا اس نے بہت سی بہت سی باتیں کہیں اس میں سے ایک بات یہ کہیں جس نے مجھ میں انقلاب پیدا کر دیا جس نے مجھ کو بدل ہی دیا اس بات میں وہ بات کیا تھی کہتے ہیں کہ اس مولوی صاحب نے کہا اپنے بیان میں اپنے موئزے میں اپنی تقریر میں اپنی خطابت میں یہ جملہ کہا کہ صحابہ کبار جب پیغمبر کی خدمت میں کوئی درخواست پیش کرتے تھے کوئی مسئلہ کوئی حاجت اگر نبی رد کرتے تھے سرکار سنتے نہیں تھے پھر اصحاب جناب زہرہ کو اپنا وسیلہ بناتے تھے شہزادی فاطمہ کو وسیلہ بنا کر اصحاب درخواست دے دے تھے پیغمبر کو اور جو درخواست فاطمہ زہرہ کے ذریعے حضور کے پاس پہنچتا تھا حضور اس کو رد نہیں کرتے تھے کہا اتنا ہی جملہ مجمع انقلاب آ گیا میں نے کہا اچھا میرے بھی بہت سے حاجات ہیں یہ سننی ہے میرے بھی بہت سے حاجات ہیں میرے بھی بہت میں مسائل ہیں لہذا کیوں نہ میں ذریعہ بناوں جناب فاطمہ زہرہ کو میں گیا ایک طرف کنارے میں میں نے مسلح بچھایا اور کچھ رکعت نماز نفل میں نے پڑھی حدیع فاطمہ تو زہرہ سچ بتائیے آپ نے کبھی پڑھی ہے حدیع فاطمہ تو زہرہ دو رکھن نماز پڑھی حدیع شہدائی کرولہ دو رکھن نماز پڑھی ارے امام بارے میں شعر ہے چلاتے رہیے زور زور سے کہیے یا فاطمہ یا حسین مگر گھر جگہ کبھی فاطمہ کے سامنے بیٹھ جائیے پانچ میر دس میر بیٹھئیے حسین کے ساتھ بیٹھئیے یہ کہتا ہے میں نے چند رکعت نماز چند نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا پروردگار روح فاطمہ کو بھی نیتر متوجہ کر دے اور اپنی درخواست پیش کر دی یا فاطمہ یہ میری درخواست ہے یا زہرہ یہ میری عرضی ہے اس کو پہنچا دی یہ حضور کی قدمت میں فرمادہ میں نکل آیا دو ہفتے گئے تین ہفتے گئے مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے سے اپنے ذاکر ہوں میں ممبر ہوں صاحبی ممبر سچ بتائیے ایک مولوی کے جملے نے اس کو بدل دیا نہیں توجہ فرمایا آپ نے مجھے کہنے دی جملہ ہے نا بھائی مولوی صاحب نے صرف جناب زہرہ کا ذکر کیا اس طرح کہ اس میں انقلاب پیدا آیا اتنا پیدا ہو گیا کہ وہ زہرہ کے قدموں میں آیا کہ نہیں میں نے اتنے مجلسیں پڑھی ہیں میں نے کتنوں کو بلایا جناب زہرہ کے دربار میں کتنے لوگوں بلایا بلکہ ہمیں اسے جملے کہتے ہیں جو آیا ہوا ہو اسے کو بھگا دیتے ہیں کل کیا جواب دیجئے گا کل کیا جواب دیجئے گا امام زمانہ کو کیا جواب دیجئے گا امام زمانہ کو اگر وہ پوچھیں کہ میرے دربار میں کوئی آیا تھا تم نے بھگا دیا اس کو یہ ہماری ذمہ دار ہے دوسروں کو بلاو اس لئے آپ کے پاس توجہ فرمائے صاحب زمان ہیں ان کے پاس صاحب زمان نہیں ہیں آپ کے پاس بہران کہتے ہیں میں دکھل گیا دو ہفتے گئے ہو گئے میں بھولی گیا دو تین ہفتے کے بعد میرے پاس خط آیا جرمن سے فرماتے ہیں جرمن میں میری بھائی بھی ہے اس نے مجھے خط لکھا تھا چٹھی لکھی تھی شہاب آج رات میں فاطمہ زہرہ کے ساتھی خواب میں میں نے شہزادی کو خواب میں دیکھا جناب فاطمہ زہرہ نے فرمایا اپنے دیور کو لکھو خط لکھو اپنے دیور کو کہہ دو میں نے تمہاری درخواست پیغمبر کی خدمت میں پہنچا دی پہنچا دی یہ پرانا واقعہ نہیں ہے سائن تالیس کے بعد کا واقعہ ہے ہے بھائی انہوں نے اپنے درخواست پہنچائی کی نہیں کیا آپ کے پاس مسائل نہیں کیا یہ کم مسئلہ ہے جو اس وقت عالم دنیا میں پریشانی ہے کیا آپ جناب زہرہ کے خدمت میں درخواست نہیں پیش کریں گے آپ بھی پیش کیجئے بہت آسان طریقہ ہے بلکہ ہر جوان کو ہر روز اس عمل کو کرنا چاہیے کیا کرنا ہے دو رکع نماز ہدیئے فاطمہ زہرہ دو رکع نماز نماز سبو کی طرح پڑھئے نیت کیجئے ہدیئے فاطمہ زہرہ دو رکع نماز پڑھتا ہوں بلانے کے لئے نماز سبو کی طرح کوئی بھی سورہ یاد ہو پڑھ دیجئے اس کے بعد جب کہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پیشانی سجدے میں رکھئے سو مرتبہ کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ اور اس کے بعد سو مرتبہ جب مکمل ہو جائے دائیں پیشائی نہیں رکھے سو مرتبہ کہیے پھر جب یہ مکمل ہو جائے بائیں پیشائی نہیں رکھے تو سو مرتبہ کہیے پھر پیشائی نہیں رکھے تو ایک سو دس مرتبہ کہیے چار سو دس مرتبہ مگر اس طرح پکاریے جس طرح آپ کسی ایسے انسان کو پکارتے جو سامنے ہو آپ دیکھئے آپ کا جلنورانی ہوگا کے نہیں آپ کا شعور بلند ہوگا کے نہیں آپ کے شعر کے ساتھ شعور کتنی بلندی پر ہوگا جب آپ فاطمہ کو پکاریں گے بس عزیزانِ گرامین میں آپ کا بھی متشکر ہوں سوامین کا متشکر منتظمین کا متشکر بلائیے فاطمہ تو زہرہ کو مگر میری ایک گزارش ہے نہ جانے کتنے لوگوں نے پکارا فاطمہ کو سنیوں نے غیر مسلموں نے ان کے مسائل حل ہو گئے آپ بھی پکاریں گے نا مگر بہرحال ایک جملہ یاد رکھیے گا ان کو معلوم نہیں تھا زہرہ کتنی زخمی ہے ان کو معلوم نہیں تھا زہرہ کتنی زخمی ہے آپ کو معلوم ہے کہ زہرہ کتنی زخمی ہے ارے زہرہ زخمی نہیں یہ نہیں کتھی نہیں ہن زخمی آیت اللہ فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی ہے جیسے میں نے دیکھا مجلس میں بھی چلا گیا مجلس میں اتنے میں شہزادی تشریف لائیں مجلس شروع ہوئی مجلس ختم بھی ہوئی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے میں رک گیا میں رک گیا اللہ اکبر شہزادی نے مجھے دیکھا فرمایا بیٹا تم تو سید ہو میرے بیٹے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ سب تو اپنے گھروں کو گئے تم کیوں نہیں جاتے ہو میں نے کہا دادی اممہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں دادی اممہ ایک سوال کا بیٹا پوچھو کہا دادی اممہ زاکرین بیان کرتے ہیں جب آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے ظالم آیا آپ کے بازو پر تازیہ نہ مارا آپ کا بازو زخمی ہو گیا کیا یہ روایہ سچی ہے فرما تے شہزادی نے کا بیٹا قریب آ جاؤ بیٹا قریب آ جاؤ شہزادی نے آستین بلند کی بیٹا زخم بیٹک موجود ہے عطا داروں بہت سے دو لوگ بہرحال مجھے کہتے ہیں کہ آپ مسائب نہیں پڑھتے میں پڑھ نہیں پاتا اللہ کتنا سخت سخم تھا کئی سے لگ گیا سخم جو آرسی موجود ہے عطا داروں جب زہرہ دروازے کے پیچھے آ گئی تو زہرہ دروازے کے پیچھے ظالم آیا دروازے کو زہرہ پر گرہ جب زہرہ دروازے کے دیچھے آ گئی اللہ اکبر اللہ پسلیاں ٹوٹ گئی ظالم اندر چلا گیا علی کو گلے میں رسی ڈال دی اور کھینش کے لایا ارے جیسے زہرہ نے دیکھا علی کو لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں علی کا دامن پکڑا علی میں جانے نہیں دوں گی علی میں جانے نہیں دوں گی دامن پکڑا جب ظالم نے دیکھا یہ زہرہ دامن چھوڑ نہیں رہی ہے زہرہ کھڑی نہیں ہے زہرہ بیٹھی نہیں ہے لیٹھی ہوئی ہے زمین پر پڑی ہے دامن ہاتھ میں ہے ظالم نے علی کو جھٹکہ دے دیا جیسے جھٹکہ دے دیا زہرہ گھسیڑ تھی ہوئی جزاکم رب بھگم اس کے بعد بھی جب ظہرہ نے دامن نہیں چھوڑا ظہرہ نے دامن نہیں چھوڑا ایک مرتبہ ظالم نے دیکھا ظہرہ دامن نہیں چھوڑ رہی ہے ارے تازیہ نہ اٹھایا بازو پرائزہ مارا بازو ٹوٹ گیا دامن چھوڑ گیا جزاکم رب بھگم ٹوٹا ہوا بازو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ازاداروں سن سکتے ہیں ایک ڈاکٹر کہنا ہے بہت روتے ہیں وہ زہرہ کے مسائب سن کے روتے ہیں میں نے کیوں کہا جہاں ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے اگر اس کو ذرا ہلا دیا جائے گا درد ہوتا ہے فرماتے ہیں اگر ہڈی کو ہلا دیا جائے درد ہوتا ہے اور پسلیاں ٹھے پڑے پر ہوتی ہیں نا شوش پر ہوتی ہیں اور جتنی برتبہ انسان سانس لیتا ہے ہڈیاں یہ لے جاتی ہیں جزاکم رب بھگم دو فکریں دو فکریں عرض کرتا ہوں علی کو لے گئے زہرہ پیچھے پیچھے زہرہ پیچھے پیچھے لوگ دربار میں گئی جب زہرہ دربار میں گئی اس دروازے سے اس دروازے پر امام حسن آٹھ برس کے امام حسین سات برس کے زینب پانچ برس کی اس دروازے کو دیکھ رہی ہے ارے بابا گئے ابھی تک نہیں امام گئی ابھی نہیں آئی اتنے میں زہرہ تشریف لائیں جیسے زہرہ تشریف لائیں ایک مرتبہ امام حسن نے دامن تھاما امام آپ جانتی تھی آپ کے بات سنیں گے نہیں آپ گئی کیوں کوئی جواب نہیں دیا حسین نے دامن تھاما امام آپ جانتی تھی آپ سے گواہ مانگیں گے آپ کہاں سے لاتی اللہ حکم کوئی جواب نہیں دیا آگے بڑھ گئی زینب نے دامن تھاما امام ایک سوال یہ بتائیے کتری دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑا اللہ حکم کتری دیر دربار میں خرار رہنا پڑا ارے جائے زہرہ نے سنا زمین پر بیٹھ گئی دست مبارک زینب پہ پہروں پر رکھا بیٹی مات پوچھو مات پوچھو میں تھوڑی دیر کھڑی تھی مگر تم تھک جاؤگی ارے کربلا کربلا سے کوپا کوپا سے شام ازادہ رو جب وہ وقت آ گیا زینب بازاری شام میں پہنچ گئی درباری شام میں پہنچ گئی ایک مرتبہ زینب نے دیوار کا سہارا لیا مدینہ کا روح کیا امہ قبر سے نکل جائیے امہ قبر سے نکل جائیے جو آپ نے فرمایا تھا وہ سچ ہو کر رہ گیا مگر امہ ایک سوال اور امہ یہ بتائیے جب آپ دربار میں کھڑی تھیں کسی بھائی کا سر تو سامنے نہ تھا ارے امہ میرے سامنے حسین کا سر عباس کا سر علیہ اکبر کا سر کسی بھائی کا سر السلام علیکہ یا مولاتنا یا فاطمت زہرہ یا بنت رسول اللہ ایتوہ المظلوم المغصوبت حق المقصورت زلعہ لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمت الہی و سیدی و مولا و ربی پروردگار تجھے زہرہ کے رونے کا واسطہ زینب کے رونے کا واسطہ ہمارے دلوں کو حسین کے نور سے منور فرماؤں پروردگار ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے آباد فرماؤں پروردگار زینب کے رونے کا واسطہ ہمارے رونے کو قبول فرماؤں ان آنسووں کو قبول فرماؤں پروردگار ان نوجوانوں کی زہمت کو قبول فرماؤں پروردگار پرچم اسلام کو بلندی انعیت فرماؤں لشکر اسلام کو کامیابی انعیت فرماؤں پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مظلوم جو بھی ہو ہندو ہو عیسائی ہو عیسائی یہودی ہو کسی بھی مذہب سے جو تعلق کرتا ہے مظلوم فروردگار مظلومین کو ظالم کے پنجے سے آزاد فرماؤں خاص اور مسلمانوں کے عزت و عبرو کی حفاظت فرماؤں فروردگار مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق انعیت فرماؤں فروردگار دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت جو اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف پلان بناتے ہیں اگر قابل ہدایت ہے ان کی ہدایت فرماؤں اگر قابل ہدایت نہیں ہے ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرماؤں ان کے پلانوں کو تحس نحس فرماؤں ان کے پلانوں اور منصوبوں کو نیست نابود فرماؤں پروردگار بجاہ محمد وعلم ہمارے آیات ازام مراجع اکرام علماء آلام خاص تو رہبر معظم حضرت آیت اللہ قام نہیں حضرت آیت اللہ سستانی حسن نصر اللہ دیگر مومن مومنات پروردگار ان کو معید منصور فرماؤں ان کے دشمنوں کو مقصول منقوب فرماؤں بروردگار ظالمین کو پروردگار اس دنیا سے نیست نابود فرماؤں میماروں کو شفائی کلی انعیت فرماؤں بروردگار تمام مسائل کا علاج ایک ہے تمام پریشان ان کے دوا ایک ہے وہ امام کا ظہور بروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ان کے ظہور میں ان کے رکاب میں ہمیں محشور فرماؤں فروردگار جو ہمارے طالب علم ہیں جن نے التماس دعای کیا ہے امتحانات دے رہے ہیں فروردگار جو بھی طالب جس میدان میں ہے یہ حسین کی ازاد دار ہیں ان کو ہر امتحان میں بڑی بڑی کامیابی انعیت فرماؤں ان کو کمپرشن میں کامیابی انعیت فرماؤں فروردگار جن نوجوان ان کے پاس روزگار نہیں پڑے لکھے بیکار ہیں ان کو باعزت روزگار انعیت فرماؤں جن کے پاس روزگار ہے تجارت ہے کاروبار ہے ملازمت ہے ان کو ترقی برکت اضافہ اور حقوق ادا کرنے کی توفیق انعیت فرماؤں فروردگار ہر طالبین کے مشکلات کو آسان فرماؤں خاص طور اس طالبین کے مشکلات کو آسان فرماؤں ہماری دعا کو قبول فرماؤں جو آدم سے دیکھ آج تک اس دنیا سے چلے گئے ہمارے آبا اجداد اسلا پستاد حضار کے ارواہ منتظم ان کے ارواہ میرے والدین میرے اسات خاص طور علماء آلام آری آیت اللہ جس کے لئے بہار مجلس مناقض کی گئی ان سب کے قبور کو منور فرماؤں ان کی شفاعت ہم کو نصیب فرماؤں ہماری دعا قبول فرماؤں بہک اللہ صلی علی محمد و آل محمد جو کچھ ہم نے بیان کیا آپ نے زہمتیں کی اس سب کو ہم سجا کے خدمت فاطمہ زہرہ میں پیش کر کے تاکہ تمام مؤمن مؤمنات کی روح کو بروردگار اللہ مسرور کرے گا اور علماء آلام ہم شفاعت کریں گے تمام علماء خاص اور مولا سب حسن صاحب کی روح کو عساد فرمائیں بسم اللہ الرحمن 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 اللہ روح 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 اللہ روح